بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ آج ہم پڑھیں گے کہ ایریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ کیا ہے آیا یہ جو ٹیسٹ ہے اسر یہ سپیسیفک ہے یا نان سپیسیفک ہے اس کی امپورٹنس یا پرپس کیا ہے اگر ہمارے پاس ایریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ یا اسر زیادہ آ جائے تو اس کی قاضیز کیا ہے اگر ہم اسر کے لیے بلڈ لینا چاہتے ہیں تو کونسی ٹیوب کے اندر لیں گے اور کتنا ایمیل لیں گے آیا یہ ہم پلازمہ یا سیرم سے پرفارم کریں گے یا کوئی اور سپیسیمنٹ ریکوائیڈ ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف What is ESR An ایریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ یا اسر is a blood test that measures how fast red blood cells settle down in a specialized test tube containing is a blood sample within one hour اسر یا ایریتروسائیڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ہم بلڈ سے ہی پرفارم کرتے ہیں fresh blood سے اور یہ blood ہم لیتے ہیں ایک ٹیوب کے اندر اور پھر ہم ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ربیسیز ہیں یہ کتنی سٹل ڈاؤن ہوئی ہیں تو اس value کو ہم میر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو report کے اندر mention کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ESR یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک report ہے ایک result ہے اور اس کے اندر جو ربیسیز ہے جو ریڈ ان کلر ہے تو وہ سٹل ڈاؤن ہو چکی ہے اور یہ جو یلویش ایری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ESR کا value ہے یہ 10 بھی ہو سکتا ہے 20 بھی 90 100 اور 60 40 تک یا 30 تک بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لئے جو automated machine آتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک specialized type of tube ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ رکھ دیتے ہیں ایک گنٹے کے بعد وہ ہمیں خود بخود result print دیتے ہیں diagnostic importance of ESR an erythrocyde sedimentation rate test is a non-specific test for the identification of any type of inflammation in the body یہ ہمارے پاس non-specific test ہے اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آئے اس پیشن کو یہ disease ہے یا یہ disease ہے لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ body کے اندر کہیں پر inflammation موجود ہے so for that for the diagnosis of that inflammation we need further investigation and it is also useful in monitoring the progression of inflammatory disease and treatment of inflammatory disease یہ یہ بہت زیادہ helpful ہے کہ اگر آپ کے body کے اندر کہیں پر بھی inflammatory disease ہے اس کو find out کرنی کے لیے کہ آیا body کے اندر inflammatory disease ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ treatment of inflammatory disease اگر آپ نے کسی کو inflammatory disease کے against antibiotic یا جو بھی نہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آیا اس medicine نے کام کیا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے بھی ہم use کر سکتے ہیں normal range of ESR کیونکہ ہمارے پاس newborns children men womens ان سارے کے سارے کے اندر اس کا جو value ہے وہ different رہتی ہے newborns 0 to 2 mm per hour children 0 to 10 mm per hour men 0 to 15 mm per hour women 0 to 20 mm per hour تو یہ اس کا normal range تھا specimen collection for ESR test کہ آیا ESR test کے لیے ہم کون سے sample collect کریں گے اور کون سے tube کے اندر لیں گے collect 3 to 5 ml of blood and 3.8% sodium citrate tube یا black top tube اس کے لیے جو ہم tube use کرتے ہیں black top tube اور اس کے اندر جو anticoagulant use ہوتے ہیں وہ sodium citrate tube کے اندر ٹھیک ہے mix blood well and detect run the test manually or automated یہ ہم manually بھی perform کر سکتے ہیں اور automated بھی western green tube is a specialized type of tube used in the laboratory for performing for performing ESR western green western green ہمارے پاس tube ہے specialized type of tube ہے جو کہ ہم laboratory کے اندر use کرتے ہیں for performing ESR test Honestly Says of ened منتو chopper Nano plastic afric handing burns m� YA infarction gouлю Carcinoma lymphoma multiple myeloma چینچ کیا کوئی ڈیسان فڈیسان